ابداللہ بن عبیس سے بڑھ کے کون کافر ہوگا جہنم کے سات قید خانے ہیں جہنم حتمہ لبا سعیر سقر جہیم حاویہ سب سے نیچے حاویہ ہے اس میں منافق ہوں گے ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے ابو جہل جہیم میں ہے پتھر کا پجاری جہیم میں اور منافق ہاویہ میں جو جہنم کی سب سے خوفناک آگئے ہاویہ میرے نبی نے تو منافقوں کو بسینے سے لگا عبداللہ بن عبی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں کیا کرو گے کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آجائے اب نے دے دیا اب با یہ پانی پیو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان آجائے کہ جا کہیں سے پشاب لیں وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا ان کو چڑھا غصہ سیدیا یا رسول اللہ مجھے اجازہ دے اس منافق قصر اڑا دوں بیٹا پوچھ رہا ہے اتنی بڑی غصہ خیل میرے نبی فرم نہیں 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 تیرا باپ ہے جاوز کی قدر کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر لیتا ہے تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو تم فرقہ واریت میں بٹھ جاؤ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے آپ اپنا کرتہ تو دینے میں اسے کفن پینا دوں شاید بخشا جائے آپ نے کرتہ اتار کے دیر کہتے ہیں تفا کرو منافق قبیص کو اپنا کرتہ دیا نماز جنازہ تیارو آپ آگے کھڑے ہوگئے حضرت عمر آگے آگے کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے کہاں خبر ہے تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں کہا میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ہے میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا پھر آپ نے کہا اگر میرے اللہ کہتا تو ستر دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا تو میں اس کا ستر دفعہ پڑھ دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر کوئی جنت میں پھر جائے گا کسے جامنا ہے جنت ویلی پہی رہ جائے گی اللہ کی کرنا ہے ویلی جنت پھر آپ پیشے گئے اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالو دوبارہ قبر سے نکالا آپ نے لواب نکالا مو کی تھوک اور اس کے مو میں ڈالی بخشش ہو جائے اس کام کو دیکھ کر ایک سو منافق نے کلمہ پڑھا اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا سب کو سینے سے لگایا ہے تم اس کی امتوں کر چھوٹے اختلافوں پر کفر 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 سلام کا جواب ہی کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے ذل خویسرہ ایک اور منافق ہے آپ نے مال تقسیم کیا نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا زیدن الخیر کو اقرابن حابس کو ابباس من مرداس کو زیادہ دیا اور ان کو تھوڑا دیا وہ کھڑا ہو گیا یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا تو میرے نبی کا چہرہ فقہ صدمے سے غم سے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا یا رسول اللہ دانی ادرب رنق مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑھوں آپ نے فرمایا کیوں اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے وہ کہنے گا یا رسول اللہ یہ منافق ہے اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ میرے نبی نے فرمایا تو انہیں دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تمہیں کس نے ٹھیک ادار بنایا ہے کہ اندر دیکھ نہیں میرا نبی کیا کہہ رہا ہے میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا تم نے اندر دیکھ لیا ہے کہ منافق ہے اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلی سے لگایا تم جھوٹی جھوٹی باتوں پہایا رکھ ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور نہ سلام نہ نماز